تو آج کا وشے کیا ہوگا؟ سوچتے ہیں ہاں بابا کہتے ہیں ہم دیکھا جائے تو ہم اور کاموں میں بیزی رہتے ہیں لاؤکک میں بیزی رہیں اپنے حساب قتابوں میں بیزی رہیں دوسروں کی سیوہ میں بیزی رہیں اور اس بیزی ریس میں ہم سوچتے ہیں کب کرتے ہیں یا تو عمرت میں جو جوگ لگاتے ہیں تو بابا جو کہہ رکھا کہ جوگ کے سمیں آپ کو سن کر اپنی چلانے لیکن پھر بھی چلاتے ہیں اپنا سوچتے ہیں مرلی آتی ہے کہ مرلی کے جو بچن ہوتے ہیں مہاوات اس میں سوچ جن تک کی بات ہوتی ہے تو ٹیمپریری نہیں کرتے لیکن پریکٹیکل لائف میں ہم سوچ جن تک کب کرتے ہیں آپ دیکھیں گے جب کوئی سمیں ہم کو علاق لگاتا ہے مان لو پانچ چار دکھانا چک کئی آجائے یا بہت دکھیں پانی بڑھتے ہیں سمندر کا یا کوئی ایسے پراترندک آفدہ آجائے تو برہما برہمن کو سوچ جن تک یاد آتا ہے رہے بھائی میں کہاں ہوں سمیں آ رہا ہے علاق بچتا ہے تو تھوڑا ممن گرسہ آتا ہے کہ بھئی اور سب چھوڑو سوچ جن تک چھوڑو اپنا سوچو لیکن ایک تو سمیں کراتا ہے دوسرا جب کوئی وگن آ جاتا ہے کہ پرستی آ جاتی ہے تو پرکشہ آ جاتی ہے اس سمیں ہم سوچتے ہیں ارے اپنی شکتی تو پوری آئی نہیں میں اس چیز کے عدین ہو رہا ہوں اسے ید کرنا پڑ رہا ہے تو اس سے میں بھی سوچ جن تک ہوتا یا ہمارے کسی سبجیٹ کا نظر نکلتا ہے بابا کہتا ہے میٹھا بولو کسی کا نرادہ نہ کرو گلتی سے ہم انبیلے ہو کر کھوٹا بول دیتے ہیں اور دوسرا ہم کو شکشہ دے دیتا ہے یا تو بچے بھی شکشہ دے دیتے ہیں ماتا پتا گھر میں آکے مام لوگروت کرتے ہیں تو جو خلاس میں بچے آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں مامی کہے لئے کچھ شاہل ہی کرنا ہم ماتا پتا کو شرم آتی ہیں کہ تم کو ہمارے بچے ہی ہمیں سکھا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی سبجیٹ میں جب ہمیں یہ دکھا لگتا ہے اس سمیں ہم سوچ اندر کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور پھر بابا کہتا ہے یہ اس پرکار کی پرستتیاں ہمیں سوچ اندر کروائیں تو اس کا فل کس کو ملے گا اگر کل جوگ بدل کر ست جوگ آ جائے اگر کہ کل جوگ بدل کر ست جوگ آیا ہے تو اس کا فل تو جوگ کو ملے گا مجھے تھوڑی ملے گا میں تھوڑی ست جوگ میں آ جاؤں گا چیزیں ستو کرتا ہوں اس لئے ایسا سوچ اندر علب کالک ہوتا ہے وہ منگ غصہ آنا ہے لیکن وہ زیادہ دیر نہیں رہتا پھر نور بر ہو جاتا ہے اور پھر جب یہ پرستتی آتی تو سوچ اندر اب آپ دیکھئے اپنے سامنے سیل لائے کہ ہماری یادرہ پوری ہونے میں کتنا سمیں پاکی ہیں تو جب کسی کو کام زیادے کرنا ہو اور سمیں تھوڑا ہو تو چنتن جو ہے وہ چنتہ کا روپ لے جاتا ہے چنتہ لگ جاتا ہے آپ نورمالی پوری ٹائم سے کئی ٹریبل کر رہے ہیں وہ نورمال ہے لیکن اگر آپ لیٹ ہو جائیں کسی بھی قرآن سے آپ کو چنتہ لگ جاتا ہے تو اس سمیں آپ بتائیے کہ سنگم کا یہ سمیں چنتن کرنے کیا ہے یہ چنتہ کس کو چنتہ کر رکھتے ہیں ہمیں تو چنتہ لگ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں امرجنسی لگ جاتا ہے ہاسپیٹر میں ایک امرجنسی وارڈ ہوتا ہے کہ کب کیا ہو جائے تو وہ جنرل وارڈ نہیں ہوتا اس میں ہر وقت 24 گھنٹے پلاکتے ہیں تو آج کی دنیا کا کیا حال ہے سدیوگ میں ہر چیز سدیوگ کہتے ہیں کس کو سدیوگ میں ہر چیز ٹھیک سمیں پر ٹھیک ستھان پر اور ٹھیک ویدی سے ہوتی اکال مرندوں نہیں ہوگا اور کلیوگ میں کیا ہوتا ہے کسی کو بھی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ پر آم سے بیٹھے ہیں اگری گھڑی کیا ہو جائے مجھے یہ سارے دنیا کو بتا نہیں تو یہ امرجنسی ہوئی ہے ہم جیسے کرنٹری والے ہوتے ہیں یا پیر مرگیٹ والے ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں سوتے ہیں لیکن ان کا سارا اٹنشن جہتا ہے کہ جانے کوئی لٹھنا ہو ہمیں دیرنا ہے تو جس کو بابا کہتے ہیں ہمیں 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 ہم